اشرفیوں کی یعنی ٹوٹی فروٹی کی ریسی پی آپ کو بتائیں گے آج ہم قدسے بنائیں گے پمکن بیجی سے کہاں جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت ایزی اور کم خرچ والی ریسی پی ہے تو پچھلے بار ہم نے یہ تربوس سے بنا کر دکھائی تھی تو تربوس تو صرف گرمیوں میں ملتا ہے تو یہ پمکن جو ہے یہ ہر سیزن میں آویلیبل ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سٹیپ بیجی سٹیپ آپ کو سمجھائیں گے تو یہ ہم نے پمکن لیا ہے قدوجی سے کہتے ہیں اس کا علوہ بھی بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اسے بناتے ہیں تو ہم نے یہ لیا اس کا تقریباً اس کا عدہ ہے سامنے لیا اس طرح اس کے چھل کے اٹھائیں گے تو اس طریقے سے سارے چل کے ہٹانے کے بعد جو اندر والا حصہ ہے اس کو بھی اس طرح چوری کی مدد سے صاف کریں گے جو بیج وغیرہ اس میں ہوتے وہ ریموو کریں گے نکالیں گے اور جو بیج کے نیچے جو اس طرح جالا جالا سا ہوتا ہے یہ بھی ہم اس کو اٹھائیں گے پھر اس کو اس طرح باریک باریک پیسز میں کاٹیں گے اور چھوٹے چھوٹے سلائز اس طرح جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم سلائز بنائیں گے تو آدھے پمکن یعنی قدو کا ہم نے یہ بنا لیا تقریباً ایک کیجی اس کا ویڈ بنتا ہے ون کلو تو چلیئے بڑھتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف ایک پتیلہ ہم نے لیا ہے اس میں تقریباً ہم نے کوئی ڈیٹھ دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے تو دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے اور جو یہ پمکن جو قدو ہم نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سلائز کٹے یہ اس میں ہم ڈالیں گے اور بال آنے کے بعد اس سے تقریباً پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے پانچ منٹ سے زیادہ بالکل نہیں پکائیں گے ورنہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے تو یہ پانچ منٹ تقریباً ہونے والے آپ کو اس کی لک دیکھا ہے تو یہ کچھ کچھ ٹرانسپیرنڈ ہو گئے تو چولہ ہم نے بند کر لیا ہے اب اس کو کسی چانی کی مدد سے نکالیں گے سب کو مکمل پانی اس کا نکال کے اور جو اس کا یہ پانی ہے اس پانی کو ہم گرائیں گے تو یہ ہم نے سارا نکال لیا ہے تو چلتے سٹیپ تری کی طرف یہ ہم نے ایک کپ دو سو پچاس گرام چینی لیا اور ڈیٹ کپ ہم ڈیٹ کپ اسی کپ سے ہم نے پانی لیا ہے تو ہم کمرے میں دکھانا بھول گیا ادھا کپ ہم نے دکھایا تھا تو ایک کپ ہم نے اور پانی لیا ٹوٹل ڈیٹ کپ پانی اور ایک کپ چینی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے یہ ارکی گلاب یعنی روز واٹر یہ ڈال آئے تو ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں کہ ایک کپ دو سو پچاس گرام ہم نے چینی شگر لیا اور اسی کپ سے ڈیٹ کپ ہم نے پانی شامل کیا ہے تو جیسے یہ چینی اس میں ملٹ ہو گئی ہے تو جو پیسزیں کدو کے ہی ہم نے اس میں ڈال لیا اور چینی ملٹ ہونے کے بعد جب ہم نے یہ ڈال لیا تو ہم نے اس کو کور کیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور پھر ڈکنا اٹھانے کے بعد مزید ہم پانچ چھے منٹ اس کو پکائیں گے میڈیا مانچ پہ کہ جو اس کا پانی شیرہ یہ ادھا رہ جائے تو اسے ہم نے چولے سے اتار لیا اس کو ہم تین برطنوں میں تین پلیٹوں میں رکھیں گے ہم نے تین کلر دینا ہے تو برابر برابر اسے تقسیم کر کے تین پلیٹوں میں ہم نے اسے ڈال لیا تو سب سے پہلے ہم اس ایک والے میں کلر ڈالیں گے ریٹ کلر توڑا سا ایک ایک چھٹکیاں میں سے کلر ڈالیں گے اس طرح دوسرے میں ہم نے یہ گرین کلر ڈالا ہے کلر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جو اس کا شیرہ ہے وہ بھی لازمان پلیٹوں میں ڈالنا ہے تو تیسے میں ہم نے یلو کلر ڈالا ہے تو ایک دفعہ پھر بتاتا چھلوں کہ جو اس کے ساتھ جو شیرہ شیرہ ہم نے بالکل ادھے کانٹیٹی میں کیا تھا تو جو شیرہ شیرہ بھی اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے تو اب اسے ہم کم از کم تقریبا تین گھنٹے کے لئے رکھا تھا اور تین گھنٹے بعد ہم نے یہ نکالا ہے تو آپ کو کنڈیشن دکھائے یہ کنڈیشن نے ابھی اس کا سارا پانی ہم کسی چھانی میں سرہ رکھے نکالیں گے کلر ڈالنے کے بعد کم از کم تین چار گھنٹے رکھنا ضروری ہوتا ہے تو تین چار گھنٹے بعد نکال کے جو آپ کو کنڈیشن نظر آ رہی ہے تو سب کا پانی ہم نے نکال لیا ہے اور ابھی ہم مزید اسے دو تین گھنٹے پنکی کے نیشے یا ایک گھنٹہ دوپ میں رکھیں گے تو یہ بالکل سوک جائیں گے اور ہم اسے چاول میں کیک میں اور مختلف ڈیزرپ میں اسے مال کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکر نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولئے شکریہ